موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری وی سر لی امری وحل الوقدات ام باللسانی یفقہ و قولی اسلام علیکم و رحمت اللہ میں سلمان علشید آپ کے ساتھ ہوں اور آج میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میری ٹیم بھی ہو جود ہے کیونکہ آج ہم نے آپ کو دیمونسٹریشن دینا ہے اس ٹرائپوڈ کا یہ جو ٹرائپوڈ ہے اس کا جو نیم ہے ٹرائپوڈ ڈبل سکس ڈبل زیرو سلائش ٹین ہے اور یہ نوڈ کینیڈا اس کے منفیکشرڈ ہے اور اس کو کس سرہ سے یوز کرتے ہیں تو نوملی اس کو کسی بھی کنفائنڈ سپیس میں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی کنفائنڈ سپیس جو کی ورٹیکل ہو لیکس اب اس کے کوئی منہال ہے اس کے اوپر ہم اس ٹرائپوڈ کو رکھ دیتے ہیں اور کوئی شخص نیچے اگر جانا چاہتا ہے کام کے لیے تو اس کے تروں بھی اس کو ہم لوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اگر نیچے کوئی شخص انکونشیس ہے اسی کو اس کے تروں ہم اس کو اوپر لے کر سکتے ہیں تو یہ ٹرائپوڈ کس طرح سے لگاتے ہیں اس کو کھڑا کس طرح سے کرتے ہیں اس کی سیفٹی اس کو کیسے انشور کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ جو اس کی بینچ ہے اس کو کیسے لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ ابھی ہماری ٹیم آپ کو کر کے دکھائے گی اور اس کے ساتھ جو وہ ہم نے کیجولٹی جس کو ہم نے سیفٹی ہارنس پینایا تھا اس کو بھی کس طرح سے ہم کہنا چاہیے یہ اوپر کی طرف لے کر آئیں گے اس کو سیفٹی ہارنس کو کنیک کرنے کے بااد یہ آج آپ کو ساری چیزیں دکھائیں گے سو لیٹس سٹارٹ دو جواب ٹیم اب سب سے پہلے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس پر سیدھا کر لیا ہے اس کو ایکسینڈ کر لیا ہے اور اس کے بااد یہ اس کو ایک پرٹیکلر پوائنٹ تک اس کو ایکسینڈ کریں گے یہ چھ فیٹ سے لے کے دس فیٹ تک کام کرتی ہے اور سٹرائپ آؤٹ کا جو وزن ہے وہ تقریباً تیرہ کیجی کا ہے تیرہ سے پندرہ کیجی کا اس کا وزن ہے اور جو ہم اس کو اس کا جو ورکنگ لوڈ ہے وہ چارٹ سپونڈ کا ہے اگر کسی بھی سنگل کیجولدی آپ کو لے کر آنا ہے اس کے ترور تو اب یہ کیونکہ پورا انہوں نے ایکسینڈ کیوں نہیں کیا ہے کہ پہلے یہ ونچ لگائیں گے اور اس کو لگانے کے بعد اس کے اوپر جو پولی ہے وہاں سے اس روپ کو گزاریں گے جس کے ترور انہوں نے لفٹنگ کو آپریشن کرنا ہوگا اکری جی اب یہ اس کی کیویل جو ہے اس کو ایکسینڈ کریں گے اور ایکسینڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کو یہ اوپر جو پولی لگی ہوئے اس پولی کے ترور سے گزاریں گے اور اس کے بعد پولی ایکسینڈ کریں گے تو وہ پوائنٹ آجے گا جہاں پہ یہ انکر پوائنٹ لگی گا تو سٹارڈنگ میں انہوں نے اسی طرح انسفر کرنا ہے اب اوپر پولی سے گزارنے کے بعد پولی کے جو لگس ہیں یہ اس کو لگا رہے ہیں یہ پولی کے لگس کے ساتھ انہوں نے اس کو پراپرلی لگا دیا ہے اب یہ اس کو فائنلی جو ہے ایکسینڈ کریں گے اور انہوں نے انشور کر لیا ہے کہ سب نے ایک ہی جیسی ہائٹ کے اوپر اس کو لگ کر دیا ہے یہ اس کی لوکنگ پن لگا دیا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ فکس رہے اور نیچے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو نیچے ایک سپیشل چین دی بھی ہے جو کہ یہ بھی انشور کرتی ہے کہ تینوں لگس جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں اب اس کے بعد اسیم جو ہیں یہ سوینچ کو یہاں پہ فکس کریں گے فکس کرنے کے بعد ساتھ میں اس کا لگ بینوں نے لگا دیا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ پراپرلی رہے اب یہ اس وقت اپنی جگہ پہ موجود ہے یہ جناب طریقے کار ہے اس طریقے کار پہ آپ ٹرائپوڈ کو انسٹال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اپنے انشور کر لیا ہے اور ساتھ میں اپنے نیچے کے لیکس کو بھی انشور کر لیا ہے یہ ساری فیڈنگز کے ساتھ اپنی ٹرائپوڈ اس وقت اپنی فل ہائٹ پہ ہے جو کہ ٹین فیٹ ہے تو جب یہ سٹینڈنگ کنڈیشن میں ہوتی ہے تو یہ چھے فٹ کی ہوتی ہے جب آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ دس فٹ تک چلی جاتی ہے اب نیکس میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو کیجولٹی ہے اس کو اگر ہم نے کسی لیکس بھوڈ کے ڈرین سے اوپر لے کر آنا ہے تو وہ کیسے لے کر آئیں گے تو یہ آپ کو نیکس اپیسوڈ میں دکھاتے ہیں تینکیو خوکی جی آپ دیکھیں اس دمی کو ہم نے اس طرح سے اوپر والا جو ہمارا یہ پولی کے ساتھ جو انکر پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے کلپ کر دیا ہے اور یہ اس کے بیک سائٹ پہ جو پراپر جگہ ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے اپنا لینڈ یارڈ کنک کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے سو کنک کیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ورٹی کے لیے کر آتے ہیں اوکی جی اب یہ فرنڈ سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یہاں پہ ویٹھا ہوا ہے اور اس کو ہم نے کنک کر دیا ہے اس ٹرائپوڈ کے ساتھ یہ سٹارٹ کی جائے گا لفٹنگر پاسس اب ہی اس ونچ کو یوز کرتے رہیں گے اور گریجولی آپ کو نظر آئے گا اس کو بلکل آہستہ آہستہ اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس طریقے پہ یہ اوپر لے کے جائیں گے اب اس میں ایک امپورڈنٹ چیز ہی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو اوپر تک لے کے جا رہے ہیں تو اس کے پیچے ایک لائف لائن بھی ہوتی ہے یاد رکھیے کہ جب بھی آپ روپ ریسکیو کی ایکٹیویڈی کر رہے ہیں آپ روپ کے ذریعے نیچے آ رہے ہیں یا اوپر جا رہے ہیں یا آپ کسی بھی کیجولٹی کو اوپر نیچے لارہے ہیں تو آپ نے لازمی ایک لائف لائن ضرور رکھنی ہے یہ آپ کا مین لائن ہوتی ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر یہ بریک ہو جاتی ہے تو بیک ہینڈ بھی آپ کی لائف لائن ہوتی ہے تو لائف لائن بھی انشور کر رہی ہوتی ہے اب اس پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لائف لائن والا ہوگا وہ باہر کی طرف بیٹھا ہوگا اور جیسی یہ دمی جو ہے آپ کی مین ہول سے باہر آتی ہے تو لائف لائن والا جو ہے اس کو پیچھے سے سپورٹ کرتا ہے پکڑتا ہے اور اس کیجولٹی یا انکونشیس پرسن کو پیچھے کی طرف کھیچ لیتا ہے ابھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا بندہ بلکل انکونشیس ہے اور اس کو ہم نے سٹیچر کے اوپر لے کر آنا ہے یا اس کے اندر ایسی پیچھدگی ہو گئی ہے یعنی کہ اس طرح کی اس کو کہنا چاہیے انجریز ہیں کہ اس کو ہم نے پراپرلی سٹیچر پہ ڈال کر اور پراپرلی سیکیور کر کے لانا ہے تو اس طرح کی ایک ورٹیکل سٹیچرز آتے ہیں اس کے اوپر ہم اس کو دالتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو سٹیچر کے طرح شکیور کر کے لاتے ہیں سو جناب یہ آپ کے لئے ایک ڈیمو تھا چھوٹا سا کہ اس طرح سے ہم ٹرائپوڈ کو یوز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹرائپوڈ موجود ہے تو اس کو دیکھئے سمجھئے اس کی بار پر 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 پریکٹس کیجئے اپنے دوستوں تک پہنچائیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تھانکی ورمیچ اللہ حافظ